بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہیں آپ خیرے سے ہوں گے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر اتا فرمائیں اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رب العالمین رحم فرمائیں ناظرین آج کی تو میری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ برمودہ تکون اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یعنی ٹرائی اینگل برمودہ ٹرائی اینگل اس کے بارے میں آپ نے کافی ویڈیو پہلے بھی دیکھی ہوں گی لیکن حدیث پاک کی روشنی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا اور اس کے اندر کیا دجال ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس میں سمندر کے اوپر کون ہے جو اپنا تخت لگاتا ہے تو آج میں آپ کے سامنے حدیث کا حوالہ دوں گا حوالہ پیش کروں گا حدیث مکمل نہیں پیش کروں گا بلکہ اسی جو ٹائٹل ہے اس کے اندر ہی وہ حدیث آ جائے گی تو آج ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہے کیا تو آئیے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو ڈسکس کرنے سے پہلے میرے ناظرین بزارش یہ ہے اگر آپ نے میرے چینل کاری بابر حفیظ ڈاٹ ون کو ابھی تک سب سے قراب نہیں کیا تو سب سے قراب لازمی ہوتے ہیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی لباتے ہیں آئیے پھر پڑھتے ہیں اس کے اوپر روشن ڈالتے ہیں یہ ہے کیا برمودہ تکون یعنی ٹرائنگل وہاں پہ ہوا گیا تھا اور یہ کیوں اس کو اتنے جانے کہ لوگوں نے ہائی لیٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ کیا واقعات ہوئے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہے یعنی دجال کا وہاں ہونے ایک اوئی امکانات ہیں برمودہ تکون یعنی برمودہ ترائنگل یہ بہری اوکیانوس یعنی کہ کیوبا سے پہلے کیوبا سے پہلے پورٹی ریکول ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ کچھ واقعات پیش آئے تھے بڑے عجیب غریب قسم کی وہاں سے داستانے سنے کو ملتی تھی کہ وہاں پہ کچھ جہاز گئے کب گئے اس علاقے کی پوراستراریت کا جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا وہ دیکھیں سکرین کو پر اٹھارہ سن چوہتر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ تین سو مسافروں کا ایک جہاز تھا جب اس علاقے میں پہنچا تو بما کیپٹر کے وہ غائب ہو گیا لیکن بعد میں وہ کیپٹر نہیں تھا اس کے اندر اور تین سو مسافر جو تھے وہ بچ گئے تھے اور جہاز ساحل پر پڑا ملا یہ اٹھارہ سن چوہتر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا بہری اوکیانوس کا علاقہ ہے پورٹی ریکو وہاں پہ یہ پہلا واقعہ وہاں پہ پیش آیا تھا تو مسافر جب وہاں پہ ان کو زندہ ملے تو مسافروں سے پوچھا گیا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جہاز وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ہمیں ایک جھڑکا سا لگا اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہم کہاں پہنچ گئے اور اس علاقے کے بارے میں جو مشرک طور پر ایک بات اور کی جاتی ہے اس کے بعد جو کافی یعنی کہ میڈیا کے اوپر آئی رہی وہ یہ تھی کہ اس علاقے میں ایک مقام ایسا ہے جہاں سے یعنی کہ پانی میں سے آگ نکلتی ہے تو ناظرین اگر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں ایک حدیث میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے آگے آرہا ہے اس کو دیکھیں حدیث پاک کا حوالہ میں کوئی دیتا ہوں تو ناظرین اگر آپ ان دو باتوں کو دیکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ جو وہاں پہ جہاز گیا وہ غائب ہو گیا اور اسی طرح دوسری تحقیق ہوئی کہ وہ سمندر سے آگ نکلتی ہے وہاں سے تو اگر آپ یہ حدیث آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنا تخت جو ہے سمندر کے اوپر یعنی کہ یہ رکھتا ہے اور اس کے اوپر اس کا تخت بچھا کر اور اپنے چلوں کو گائیڈ کرتا ہے تو ابلیس کا تخت وہاں پہ ہو سکتا ہے تو ابلیس کا اور دجال کا بڑا گھرہ تعلق ہے جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جنگِ بدر میں شیطان جو تھا انسان کے روپ میں شیطان انسان کا روپ بھی لے سکتا ہے تو شیطان جو ہے اپنا انسان کے روپ میں بھی آتا ہے اور اپنے جو اس کے بندے ہیں شیطان کے بندے ان کو گائیڈ کرتا ہے جیسا کہ سراکہ بن مالک کے روپ میں آیا تھا بدر کے موقع پر انہوں نے آکے ان کے سردار کو ورگلایا تھا کہ چلو چلو تم میدان میں ماتے کے لئے تو پھر وہ نکلے تو وہاں ان کو پھر شکست ہوئی تو شیطان جو ہے اپنا بھیس بھی بدل سکتا ہے تو جو حدیث میں ہمیں یہ حدیث میں مل رہا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے سمندر کے اوپر بچھاتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے وہاں پہ شیطان کا تخت ہے اور دجال بھی وہاں این ممکن ہے ہو سکتا ہے اور یہ اٹھارہ سن چوہتر سے یہ واقعات یعنی کہ ہوتے چلے آ رہے ہیں اب اس میں شدت آ چکی ہے تو ممکن ہے این ممکن ہے کہ دجال جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود ہو اور وہ اپنے جو چیلے ہیں ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہو اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے حالات اس وقت یعنی کہ پوری دنیا جو ہے دجالی نظام میں جکڑی ہوئی ہے تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ دجال وہی پہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور برمودہ تکون اور ٹرائی اینگل یہ ایک راز ہے یہی راز ہے وہ وہاں پہ شیطان موجود ہے اور اس کا اپنے جو کام ہے وہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دعا کرنے جائے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور شیطان کے چلنوں سے ہماری حفاظت فرمائے تو اس کو آگے شیر کر دیں اور دوستو تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو یعنی کہ شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھ سکیں گے اس شیطانی طاقتے اس وقت پورے زور سے پورے دنیا میں اپنا ہولڈ کرنے پہ لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور مدددار ہو دعا میں ضروریات رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ